جو پلوامہ میں جو دہشتگردی کا جو حملہ کیا گیا ہے میں میری جانب سے اور میری پارٹی کی جانب سے اس کی شدید الفاظ میں مذہبت کرتا ہوں ہم اس مسئلے میں حکومت کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ان دہشتگردوں کے خلاف سخت کاروائی کرے جو ہمارے چالیس سیکیورٹی جوانوں کو بزدلانہ حملے کے اندر مار دیا گیا ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دہشتگردی کے جو اڈے چل رہے ہیں جو آپ ہم نے صاف طور کے اوپر ویڈیوز دیکھے ہیں اس سوسائیڈ بامبر کے جو ایک شرمناک اور مذہبت کرنے کے جتنی اس کی مذہبت کی جائے کم ہیں یہ اور آپ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جیش محمد اور مسود ازہر کا ہاتھ ہے اور پاکستان اس کے اندر راست طور پر ملویز ہے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انسٹیبلیٹی پیدا ہو وہ اپنی زمین سے ہمارے ملک کے اندر ہمارے جوانوں کے اوپر مسلسل حملے کر کر بزدلانہ حملے دہشتگردانہ حملے کر کر ہمارے جوانوں کو ہمارے سیکیریٹی پرسنلز کو کے اوپر حملے کر کر ان کو شہید اور مار دیا جا رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر سخت کاروائی کرے اور ہم ساتھے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ کشمیر ہمارے ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے کشمیر کے ساتھے ساتھ کشمیری بھی ہمارے ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور آج بڑی افسوس کی بات ہے جو دہشتگرد اور پاکستان جو چاہتے ہیں آج یہی چیز ہم ان کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں جگہ جگہ جو کشمیریوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں جگہ جگہ جو کشمیری طالب علم کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں یہ ہم کر کر ہم ان کے دہشتگردوں کو اور پاکستان جو چاہتا ہے کہ یہاں پر کشمیریوں کے دل کے اندر ہندوستان کے خلاف نفرت پیدا ہو میں اس ایوان کے ذریعے ہماری تمام ہندوستان کے عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس طریقے کی حرکت سے ہم پاکستان کو اور دہشتگردوں کو منصوبہ ان کا پورا کر رہے ہیں ہم کو اس سے گریس کرنا چاہیے یا روکنا چاہیے آج ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اس دہشتگردی کے خلاف کھڑے ہوں اور اس دہشتگردی کے موقعے کے اوپر ہم سب ایک جھٹ ہو کر ہمارے ملک کے لئے کھڑے اور اس دہشتگردی کے خلاف آواز اٹھائیں اور سپیکر صاحب میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ ہم سب نے دیکھا 36 گھر کے اندر بھی سی آر پی ایف کے جوانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے جوانوں کے اوپر حملہ کیا گیا تو کیا ہم وہاں کی عوام کو ہماری نفرت کا نشانہ بنائیں گے نہیں ہم کو مل کر اس دہشتگردی کا مخابلہ کرنا ہوگا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم میں بٹوارہ پیدا کیا جائے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اس چیز کے اوپر کوئی روشنی نہیں دال رہا ہے کوئی نہیں کہہ رہا ہے سب کے خاموش ہے کہ دو سو دھائی سو کلو آر ڈی ایکس آیا کیسے ہماری حکومت اس کے اندر ناکام ہے اس کی ذمہ داری اس کی اکاؤنٹی بلیٹی کس کے اوپر ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس کی اکاؤنٹی بلیٹی بھی اس کو لینا چاہیے کہ اتنا زیادہ اتنا سنسٹیو ایریا کشمیر ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد کے اندر پلاسٹک آر ڈی ایکس کیسا وہاں پر پہنچا کس طریقے سے ہمارے اتنے بڑے خافلہ جا رہا تھا کسی خسم کا انتظام نہیں کر کر آج کوتائی کی وجہ سے اس کو اکاؤنٹی بلیٹی دینا چاہیے جس کی طرف سے ہمارے چالیس جوان مارے گئے اس دہشتگردی حملے کے اندر اور میں آپ کے ذریعے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا اسپیکر صاحب یہ جیش محمد نہیں یہ جیش شیعتین ہے جو یہاں پر حملے کرا رہا ہے اور پاکستان پاکستان میں بڑھ کر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو چاہیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر کرے نہ کہ ہمارے ملک کی فکر کرے وہ لوگ اگر سے ہم نے یہاں کے اندر ہم نے ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں جو تفرخہ دان لے کی پاکستان کوشش کر رہا ہے آپ کو ہم کو سب کو مل کر ان کی کوشش کو ناکام کرنا چاہیے آج ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہو جائے وہ وہاں پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور آج ہم جو بھی حکومت یہ فیصلہ لے گی ہم اس حکومت کے ساتھ ہم ہر طریقے سے تیار ہیں میں سی ایم صاحب کے ایکس گریشیا کے فیصلے کا خیر مخدم کرتا ہوں جو آپ نے تمام جوانوں کے گھر والوں کو پچیس پچیس لاکھ روپے دینے کا جو فیصلہ کیا ہے ہم اس فیصلے کا خیر مخدم کرتے ہیں اور ساتھے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم تمام لوگ مل کر اس فیصلے کے اوپر ایک جھوٹ ہو کر ہم کام کرے ہم یہاں کے اندر ہندوستان کے اندر جس وقت ہم نے ہمارے آبا و اجداد نے یہ فیصلہ کیا کہ جنہ کی پالسی کو ریجٹ کر کر ہم نے یہ ہندوستان کو ہمارا وطن ماہ وطن عزیز مان کر ہم ہندوستان کو ہم نے جنہ پالسی کے اگیس میں چن کر ہم نے ہمارا وطن چنا اور ہم یہاں پر ہمارے مرتے دم تک ہمارے وطن عزیز کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور اگر سے یہ دہشتگرد سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے حملے کر کر وہ ہمارے بیچ میں ہمارے وطن عزیز کو نقصان پہنچائے گا تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا اسپیکر صاحب ہندوستان کا ہر مسلمان اور ہر وطنی ایسے دہشتگردی حملوں کے خلاف شیشہ پلائی دیوار کی طرح ان دہشتگردوں کے خلاف ہمیشہ کھڑا ہوا نظر آئے گا میں ساتھ ساتھ میں چیف ملسل صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر سب سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی فورس سیکیورٹی جوان دوہزار اٹھارہ کے اندر سب سے زیادہ مارے گئے آپ کو آگے بڑھ کر ہندوستان کے اندر جو آپ نے ایک سنہرا خواب دیکھا ہے فیڈرل فرنٹ کا جو ہندوستان کو لے کر آگے بڑھنے کا اس کے لیے ہم کو ایک پالسی آپ کو اس کے اوپر بھی آپ کو پالسی بنانے کی ضرورت ہے تو اس تمام چیزوں کو کہتے ہو میں یہ کہوں گا کہ آج یہ جس طریقے کے حملے یہ جیش شیعتین پاکستان میں بیٹھ کر ہمارے ہندوستان کے اوپر دہشتگردی حملے کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کے اندر انسٹیبلیٹی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں میں ہندوستان کی اوام سے اس ایوان کے ذریعے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام کو مل کر اس کے خلاف پھیرنا چاہیے ہم کو آپس کے اندر جو یہ لوگ چاہتے ہیں ان کے منصوبوں میں ان کو ناکام کرتے ہوئے ایک جھٹ کا مجارہ کرنا چاہیے شکریہ خدا